السلام علیکم کیسے آپ لوگ میں ہوں فاطمہ شہر و الیکم کرتی ہوں آج کی ویڈیو میں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کوئن تک دیکھئے گا بہت ہی یوسفول ویڈیو ہونے والی ہے آج کی کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں یہ سارے سمر ایسینشل جو کہ آپ کو سمرز میں بہت فائدہ دیں گے اور آپ کو جو سویٹنگ آتی ہے یا اس کی سمیل آتی ہے اس سے بچانے کے لیے بھی بہت ہی امپورٹنٹ رہتی ہیں یہ چیزیں ان سے آپ کی جو ہے سکین بھی اچھی رہے گی اور ساتھ میں جو اگر آپ سے سمیلس ہی آتی ہے سویٹنگ کی تو وہ بھی نہیں آئے گی اور یہ بھی ان سب چیزوں کا فائدہ ہے اور کافی سارے فائدے ہیں ان تمام چیزوں کے اگر آپ ان کو ریگلر روٹین میں یوز کریں گے ایک تو آپ سے ہلکی سی خوشبو بھی آئے گی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ٹیننگ سے بھی دور رہیں گے اور بہت ساری پرابلم جو سمرز میں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں ان سے بچ سکتے ہیں ون بائی ون جو ہے اب میں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیل شیئر کرتی ہوں اور ان کے فائدے بھی بتاتی ہوں تو سب سے پہلے بات کروں گی کہ آپ کے پاس کوئی سا بھی اچھا ایک باڈی واش ہونا چاہیے میرے پاس یہ ہے لائف وائے کا یہ اس کے پرائس جو ہے 300 کے قریب مل جاتے ہیں اس لئے آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ all over the world جو ہے یہ آپ کو easily مل جاتا ہے اور یہ آپ کی فیملی کے حساب سے بھی اچھا رہتا ہے پوری فیملی اس کا یوز کر سکتی ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ بچوں کے لئے الگ آپ کو باڈی واش لینا پڑے گا اور اپنے لئے الگ باڈی واش لینا پڑے گا ایک ہی آپ پرچیز کریں گے تو فیملی پوری یوز کر سکتی ہے اس کی کوانٹیٹی جو ہے 300 ایمل ہے اور آپ اس کو دن میں اگر دو بار بھی شاور لیتے ہیں تو بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں کافی اچھا ٹریول فرینلی بھی ہے دوسرے نمبر میں بات کروں گی کہ کوئی سا بھی پاودر جو ہے آپ اپنی اس ریگولر روٹین میں ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ سے ایک بینی بینی سی خوشبو بھی آتی رہے یہ ایسے نہیں کہ ساتھ بیٹھنے والا جو ہے آپ سے دور ہو کے بیٹھے اور دور بھاگنے کی کوشش کریں کیونکہ سمرز میں جو ہوتا ہے نا آپ کو سویٹنگ کی سمیل کی پرابلم کافی لوگوں ہوتی ہے تو آپ کوئی سا بھی ٹیلکم پاودر جو ہے اپنی ڈیلی روٹین میں یوز کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ انچینٹر کا ہی لیں لیکن اگر آپ پر چیز کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں اچھی اس کی سمیل ہے اس کا ڈیٹیل ریویو جو ہے آپ کو میرے چینل پر مل جائے گا پرائیس کی بات کریں تو یہ بھی 300 کی رینج میں آپ کو ملتا ہے مارکیٹ میں آن لائن آف لائن یعنی لوکل مارکیٹ سے آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے اور کافی کنٹریز میں مل جائے گا پیکنگ بھی اچھی ہے ٹریون فرینلی ہے اور آپ اس کو اپنے ہینڈ بیک میں بھی کیری کر سکتے ہیں اس کی بوٹل جو ہے کافی خوبصورت ہوتی ہے اور کھولتے ہی اس کو آپ کو ایک کم سے خوشبوز بھی آنے لگ جاتی ہے اور کافی اچھے اچھے آج کل ٹیلکم پارٹر جو ہے آپ کو مارکیٹ میں مل جاتے ہیں یہ بھی آپ فیملی ہے تو فیملی کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اپنے لیے لینا چاہتے ہیں تو اپنے لیے بھی لے سکتے ہیں اور تیسرے نمبر میں بات کروں گی کہ آپ کوئی سا بھی ڈیوڈرنٹ یا باڈی سپری جو ہے آپ اپنے ان سمر سینچل میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ باہر جاتے ہیں یا پھر آپ سٹورنٹ ہیں یا پھر آپ نے آفیس جانا ہوتا ہے تو آپ کوئی سا بھی ڈیوڈرنٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور کوئی پرفیوم بھی اپنے ان سینچل میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے پرائس بھی 300 کے قریب ہیں یا 500 کے قریب ہیں مطلب کہ آج کل پرائس کوئی فکس نہیں ہوتے ہر ایک کی اپنے پرائس ہوتے ہیں تو اس کی بھی اچھی خوشبو ہے بہت تیز خوشبو نہیں ہے تو اس لئے مجھے پسند ہے ابھی آپ ان تین سٹیپ کو ہی اگر فالو کریں گے اور اپنی ریگولر روٹین میں ایڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ سے کتنی اچھی سی ایک سمیل آئے گی اور سویٹنگ کی جو پرابلم ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جائے گی اور خاص کر میلز میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو کافی سویٹنگ کی سمیل آتی ہے تو وہ بھی ان کا یوز کر سکتے ہیں یہ جو پرونڈرکٹ میں شیئر کر رہی ہوں یہ کوئی بھی ایج کے لوگ ان کا یوز کر سکتے ہیں اور چوتھے نمبر میں بات کروں گی کہ آپ کوئی سا بھی رول آن یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ فا کا ہے اور یہ والا ہے نیویا کا ہے پرل اینڈ بیوٹی اس کا ریویو بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گا اور ایزی لی جو ہے آپ کو مل جاتے ہیں اور جب بھی کوئی پرونڈرکٹ لیں تو کوشش کریں کہ اس کی ایکسپائری ضرور چیک کیا کریں یہ والا جو ہے یہ الکوہول فری ہے یہ دوسرے والا بھی الکوہول فری ہے میرے پاس جو پرونڈرکٹ ہے یہ دونوں ہی الکوہول فری ہے آپ اس کو ایزی لی یوز کر سکتے ہیں اور آلو وردہ ورلڈ مل جائیں گے اور اگر آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہے جی وہی سویٹنگ والی سمیل کی تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی پسند کے حساب سے کوئی بھی برینڈ لے سکتے ہیں اور ان کو بھی میں اپنے سمرز سینشل میں ایڈ کر رہی ہوں اور پانچوے نمبر پہ جو چیز میں ایڈ کروں گی وہ ہے جی ڈیٹول کیونکہ جب سمرز میں جو ہے نا زیادہ جمز جو ہے آپ کیچ کرتے ہیں تو اس لیے جب بھی آپ لیں گے شاور وغیرہ لیں گے تو آپ اپنے شاور میں ضرور ڈیٹول کو بھی ایڈ کریں اس کے جو ہے تھوڑا سا اپنی ایک بکٹ میں ڈالیں گے تو اسے آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور یہ ایک انٹی سپٹک ہے تو اس کو بھی اپنے شاور کی روٹین میں ضرور ایڈ کریں یہ بھی ایک اچھا سمرز سینشل ہے ضروری نہیں ہے کہ صرف کٹ وغیرہ لگنے پہ ہی آپ اس کو یوز کریں گے آپ اس کو اپنی روٹین میں ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ شاور لینے کے بعد جو ہے اس کو پانی میں مکس کر کے ایک دفعہ اس سے بھی آپ شاور لے سکتے ہیں تو اس کو بھی ایڈ کر لیتی ہوں جی میں اپنے سینشل میں اور ایک اور جو سمرز سینشل ہے وہ ضروری ہے آپ کو ٹیننگ کی پرابلم ہو جاتی ہے سمرز میں تو اسے بچنے کے لیے آپ کو کوئی بھی سن بلوک جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے یہ جو میرے پاس ہے یہ 500 روپیز میں آپ کو مل جاتا ہے یہ سکول گوئنگ گلز یا بوائز جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو اور یہ کافی کنٹریز میں ایزیلی آپ کو مل جائے گا آن لائن بھی آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اور آف لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں یہ ہے جی لیڈی ڈیانا کا سن بلوک اور وائٹننگ لوشن بھی ہے یہ ایک لوشن کے طور پر بھی آپ کی سکن کو کافی ہائیڈریٹ کرتا ہے اور اگر آپ کی آئیلی سکن ہے تو اس کے لیے میں ضرور رکومنٹ کروں گی کیونکہ آئیلی سکن والے جو ہیں وہ اکثر کون سا والا سن بلوک لگائیں تو ان کے لیے یہ میں بیس سن بلوک کہوں گی کیونکہ اس سے لگانے کے بعد جو ہے نا آپ کے چیرے پر اتنا سویٹنگ نہیں ہوتی ہے آپ کی کمبینیشن اور آئیلی سکن ہے تو بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں آپ کی ڈرائی سکن ہے تو بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں تو اس کو بھی میں اپنی سمر ایسینشل میں ایڈ کر رہی ہوں ویسے تو اب بہت ساری چیزیں جو ہیں اپنے سمر ایسینشل میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ چھوٹی سی کٹ ڈیزائن کی تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور پھر ملاقات ہوگی کسی نیکس ویڈیو میں تو آپ چاہیں تو آپ اس کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو ان میں سے ہاف چیزیں بھی آپ یوز کریں گے تو اس سے بھی کافی فائدہ ہو جائے گا اور آپ اپنے کومنٹ میں بتائیے گا اگر آپ نے ان کو یوز کیا ہے تو اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا اور برینڈ کی بات کروں گی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ انہی برینڈ کو پرچیز کریں آپ کوئی سا بھی برینڈ جو ہے اپنے بجٹ کے حساب سے پرچیز کر سکتے ہیں کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بہت اعلی یا مہنگا والا برینڈ لیں گے تو ہی آپ کو کوئی فائدہ ہوگا آپ بہت سستی چیزوں کو بھی اگر اپنی ریگولر سکن کی روٹین میں ایڈ کرتے ہیں تو ان کا بھی وہی فائدہ ہوتا ہے جو کہ بہت مہنگے مہنگے برینڈ جو ہے جو فائدہ دیتے ہیں تو اس لیے کبھی یہ مت سوچا کریں کہ آپ کو بہت عالی برینڈ لینا ہے بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس اس طرح کی چیزیں اویلبل ہیں تو ان کا یوز ریگولر کرنا ہے صرف ریگولر چیزوں کو یوز کرنے سے ہی آپ کی سکین اور باڈی پر جو ہے ایک اچھا سر پڑتا ہے اور آپ خوبصورت فریش اور نیٹ کلین لگتے ہیں تو اوکے دوستو پھر ملکات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ